آمین میں تو خدای کلام میں کیا لکھائیں خدای کلام میں لکھائیں کہ رات بہت بیت گئی ہے رات بہت بیت گئی ہے اور دن نکلنے پر ہے اس لئے ہم اندکار کے کاموں کو اتیاق کر جیوتی کے ہتھیار باندھ لیں میں تو خداوند کا داستان پاولوس ہم سے کیا کہتا ہے کہ رات اب بیت گئی ہے اور اب کیا آنے والا ہے دین آنے والا ہے اجال آنے والا ہے یہ کس رات کی اور کس اجالے کی بات کر رہا ہے میں تو نشی طور پر سند پاولوس مسیح ایشیو کے پناہ آگون کے بارے میں بات کر رہا ہے اب سمیں نہیں ہے ہمارے پاس منفراؤ کا اب بہت دن ہوگا ہے رات کو رات کا مطلب اب شیطان کی وہ سندکار کی شکلیاں جو اس پرتفی کے اوپر واس کرتی تھی اب ان کا بھی نیائی کرنے کا سمیں آ رہا ہے وہی تو نشی طور پر جان لینا نیائی سے کوئی نہیں بس سکتا نہ منوشے اور نہ ہی فرشتے جو شیطان کے ساتھ اس پرتفی پر پھینک دیئے گئے تھے لوسیفر کے ساتھ وہ اور نہ کوئی پورش نہ کوئی اسری نشی طور پر جہاں مسیح ایشو اس انسار میں آئے گا ہر ایک زندگی کا نیائی کرے گا اس لئے سند پولوس اس بات کو کہتے ہیں اور ہم بھی اپنے جیوانے منبوف کرتے ہیں کہ ہم آج بھی رات کے ہی ہیں ہم آج بھی اندکار کے ہی ہیں اور ہم اندکار کے کاموں میں ہی لپت رہتے ہیں اندکار کے کاموں کا مطلب مجھے تو نشی طور پر وہ سارے کام جو رات کے اندھیارے میں ہوتے ہیں میکزمم تو میکزمم گڑبڑی ہوتے ہیں جتنے بھی برے کام ہم کرنے ہی کوئش کرتے ہیں رات کے اندھیارے کا مطلب ایکانت میں رات کے اندھیارے کا مطلب سورہ ڈھلنے کے بعد ایمانداری سے مجھے تو میکزمم جو ہے ہماری زندگیہ دن کے اجھالے میں گناہوں سے دور رہتی ہیں کیونکہ ہمیں لگتا کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے دن کے اجھالے میں کوئی ہمیں پکڑ لے گا یہ برے کام کرتے سمیں دن کے اجھالے میں کوئی ہمیں پکڑ لے گا یہ پاپ کرتے ہوئے اس لئے گناہ کرنے کے لئے یا تو میں اور آپ اکھیلے پن کا انتظار کرتے ہیں یا میں اور آپ رات کے اندھیارے کا انتظار کرتے ہیں اور یا میں اور آپ اس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا اگر میں دن میں بھی کوئی گناہ کر رہا ہوں تو اس کے لئے بھی میں کیا کوشش کروں گا کوئی مجھے دیکھے نہیں لیکن خداون کی کلام میں لکھا ہے سندھ پولوز کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب بہت ساری باتیں بیٹھ گئیں اب اندکار کو چھوڑو اندکار کے شکریوں کو چھوڑو کیوں چھوڑو کیونکہ یہ مجھے اور آپ کو نشی طور پر نرک کے مار کی اور لے کر جا رہی ہیں میں اور آپ خود نہیں جانتے کہ میں اور آپ کب سٹیپ بائی سٹیپ نرک کے مار کی اور نرک کی دشاہ میں چھلے جا رہے ہیں بہت سندھ پولوز رومیوں کی پتری کو جو خط لکھتا ہے پہلی بات تو وہ کلیسیا میں یونٹی کے بارے بات کرتا ہے کہ کلیسیا میں یونٹی ہونی چاہیے وشواشیوں کی زندگی میں یونٹی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کیپرتی ہمارا کیا کرتب ہے پروار وائز کلیسیا وائز سماج وائز اور منوشیہ ہونے کے ناتے وہ کہہ رہا ایک دوسرے کیپرتی اپنے کرتبیوں کو پہچانو مہینے تو جیسے ہم بچائے گئے ویسے اور بھی بچائے جائیں خداون نے مجھ اور آپ کو مسیح ایشیو کے رازدود کی روپ میں ٹھہرایا ہے ایمبیزر کی روپ میں ٹھہرایا ہے اس لئے سندھ پولوز نے مجھ اور آپ کو بڑی سندھر اپادی دی ہے اس نے کہا you are the fragrance of Christ ہم کیا ہیں مسیح ایشیو کی سگند ہیں مسیح ایشیو کی سگند ہونے کا مطلب جو کوئی ہمیں دیکھ لے یا جس نے اچھا تیز پر ڈیو لگایا ہے بغل سے بھی اگر جائے گا تو اس کو خوش ہو آئی گی کی نہیں آئی بہلا ہی وہ بات کرے یا نہ کرے وہ بغل سے نکلے گا دیو کی بات ہو رہی اگر وہ ڈیو بغل سے بھی نکلے گا تو کیا آج آئے گا اسے پتہ پڑ جائے گی کہ اس نے پوفیوم لگا ہے ایسی ہمارے اگر کپڑوں میں سے بدبو آ رہی ہوگی ہم گندے موجھے پہنے ہوں گے جوتے اتار کے تب بھی جو ہے ایک سر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لامبے سفر جب ہوتے ہیں تو بس میں یا گاڑی میں یا ٹرین میں یا ایک آدمی موضہ اتارتا ہے تو سارے کے سارے ایسی دیکھنے لگتے ہیں یہ کس نے اتارا بھائی کون ہے میری تو چاہے اچھی سگند ہو چاہے بری سگند ہو وہ دوسروں تک پہنچتی ہی ہے لیکن مسیح ایشو مجھ اور آپ کو اپنی سگند منانا چاہے اس کا مطلب جو کوئی مجھ نہیں مجھ اور آپ کو جانے نہ جانے مسیح اور آپ سے بات کریں یا نہ کریں میری آپ کے ویبار کو میری آپ کے چھال چلن کو یہاں تک کی میری آپ کی زندگی کو دور سے دیکھ کر ہی وہ سمجھ جائے کہ یہ مسیح کے لوگ ہیں اسی لئے خداون کے کلام میں لکھا ہے تم کیا کروں تم لیلا کھلیڑا سے دور رہو پی اکڑپن سے دور رہو بیوچھار سے دور رہو لچپن سے دور رہو جھگڑے سے دور رہو ڈہا سے دور رہو کہیں نہ کہیں ہم اپنے جیون میں جتنے خراب کاؤں ہیں چاہے وہ شریر سے ہوں چاہے وہ آتما کے ہوں دونوں ہی طرح کے خراب کاؤں میں لپت رہتے ہیں اور اسی میں مجھ اور آپ کو آنند بھی آتا ہے وہ آنند وہ سنسارک طور سے آنند دینے والی چیز ہیں لیکن خدای کلام میں کیا لکھا ہے تم کیا کرو تم مسیح ایشو کو پہنے لو اور اپنی شارک عبیلہ شاہوں کو پورا کرنے کی یکتی مت کرو مہیدو میکزیمم میں اور آپ پورے جیون بھر اپنی شارک عبیلہ شاہوں کو پورا کرنے میں ہی نکال دیتے ہیں میکزیمم ٹو میکزیمم میں اور آپ اپنے شہی کے چلائے ہی چلتے ہیں لیکن خداون دیش مسیح کیا کہتے ہیں کہ اپنے شہی کے چلائے مت چلو ورن اپنی آتما کے چلائے چلو کیونکہ جو شہی کے چلائے چلتے ہیں نشت طور پر شہی کے چلائے چلنا مرتی ہوئے اور آتما کے چلائے چلنے میں جیون ہے اس لئے بڑی سندھر بات وہ کہتا ہے وہ کیا کر کہتا ہے اس لئے ہم اندکار کے کاموں کو تیاغ کر جیوتی کے ہتھیاروں سے لیس ہو جائیں مہید و خداوند کے کلام سندھ پولوس افسیوں کی پتری اس کے چھٹویں اندیائیں میں ابھی کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اپنے آپ میں کیا کرو آتما کے ہتھیاروں سے اپنی آپ کو لیس کر لو میں ہی تو ساتھ ساتھ وہ آتما کی ہتھیار مجھے اور آپ کو بتاتے بھی ہیں وہ کہتے ہیں اس لئے تم کیا کرو ستے کے ساتھ اپنی کمر کو کسو اور دھارمکتہ کی جھلم پہن لو پاؤں میں سسمچار کے جھوتے پہن لو اور وشواش کی ڈھال لے کر اپنے آپ کو اس طرح سے تیار رکھو کہ شیطان کے جلتے ہوئے تیر جو میرے اور آپ کے سامنے آئیں میں اور آپ انہیں بوجھا سکے وچن کی تلوار لے لو میں یہ دو نشی طور پر پرمیشور کا وچن ہی ہے جو مجھ اور آپ کو خداوند کی نزدیکی میں لے کر جا سکتا ہے پرمیشور کا وچن کیا ہے پرمیشور کا وچن آئینہ ہے میں تو جب جب میں اور آپ اس وچن کو کھولتے ہیں تب تب یہ آئینے کے روپ میں میری آپ کی زندگی کے غلط کاموں کو سامنے درشاہ کے کھڑا کر دیتا ہے جب جب میں اور آپ برائی کے مارکوں پہ چلتے ہیں تب تب یہ میری اور آپ کی خراب زندگی کو میری اور آپ کی آنکھ کے سامنے لاکر کھڑا کرتا ہے لیکن پرمیشور کے وچن میں لکھا ہے پرمیشور کا وچن ہی ہے جو ہتوڑا ہے نشی طور پر یہی ہے جو ہماری کٹھور ہردےوں کو توڑ سکتا ہے کیونکہ باقی نشی طور پر میں اور آپ نے اپنے ہردے کو کٹھور کر رکھا ہے میں خود بولتا بھی ہوں میں خود پرچار بھی کرتا ہوں میں خود پرچار سنتا بھی ہوں اس کے بعد بھی میری خود کی زندگی بھی کہیں نہ کہیں ان تمام کاموں سے لپتے ہیں جو مجھے پرمیشور کے اس اندکال کے چیون میں لے جانے سے روک سکتے ہیں بہتو یہ ہم سب کے لئے ہم سب نرنتر پرمیشور کے وچن میں آگے بڑھیں کیوں آگے بڑھیں کیونکہ جب تک میور آپ پرمیشور کے وچن میں آگے نہیں بڑھیں گے تب تک میور آپ کبھی یہ شمسی کو پہن نہیں سکتے یہ شمسی کو گرہن نہیں کر سکتے اور جب تک میں اور آپ یہ شمسی کو گرہن نہیں کریں گے یا اسے پہنیں گے نہیں جب تک میں اور آپ انا کے کارتہ کے وستنوں کو اتار کر باہر نہیں پھیکیں گے تب تک میں اور آپ کبھی اس انت کال کے جیون کے وارث ہوئی نہیں سکتے مجھے اور آپ کو کوئی اور مارگ ہے ہی نہیں یہ شمسی نے اسی لیے بڑے سپس شبدوں میں کہا مارگ ستے اور جیون میں ہوں بنا میرے کوئی پتا کے پاس نہیں پہنسکتا تو پتا کے پاس پہنچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں اور آپ یہ شمسی کو گرہنے کرنے بڑی آسان سی بات ہے دو تلوانے ایک میان میں نہیں رہے یا تو میں اور آپ اندکار کے ہو سکتے ہیں یا میں اور آپ جوتی کے ہو سکتے ہیں میرے جیون کی سمجھ سے ابھی یہی ہے کہ میں بھی اپنی جیون کو اندکار اور جوتی دونوں میں بیلنس کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں یہ دو نشی طور پر خداوندی ہے جو میری آپ کی کمیوں کو دور کر سکتا ہے پر میشور ہی ہے جو مجھ اور آپ کو اندکار کی طاقتوں سے اندکار کی سوچ سے اندکار کی وچھاروں سے اور اندکار کے چنگلوں سے آزاد کر سکتا ہے اس کے لئے اوشیہ ہی ہے کہ میں اور آپ آنا کے اکارتہ کے بستنوں کو اتار کر میں اور آپ اپنے آپ کو دھار مکتا کی ہتھیاروں سے لیز کر لیں میں اور آپ اپ دھار کا ٹوپ پہنے میں اور آپ دھار مکتا کی جھلم پہنے میں اور آپ سکتے سے اپنی کمر کو کس لیں میں اور آپ وشواش کی ڈھال لے لیں میں اور آپ وچن کی تلوار لیں جب میوراب سسمہ چار کے ملک ملاب کے جوتے پہلے کل ہم لوگوں خدا نے اگر ابسر دیا تو ہم اسی بات پر مرن کریں گے ان آتمی ہتیاروں کے اوپر نشی طور پر پرمیشور چاہتا ہے کہ میوراب اپنی آپ کو ان تمام ہتیاروں سے لیز کر لیں کیونکہ بنا ان کے میوراب شیطان سے لڑا نہیں سکتے نشی طور پر خداون جی کلام میں لکھا ہے کہ شیطان جو ہے وہ گرجنے مالے سنگھ کے نائی نرنتر اس طاق میں رہتا کہ کب تمہیں پھاڑک آئے لیکن صرف یہ انہیں ہی پھاڑک آ سکتا ہے جن کے پاس ہتیار نہیں میں تو جب بھی کسی جنگ میں جاتے ہیں بینا ہتیار کی کوئی جاتا ہے ہمیشہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے اپنے آپ کو ہتیاروں سے لیز کرتا ہے پرمیشور بھی چاہتا ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو آتمک ہتیاروں سے لیز کریں جس سے کہ اس سنسار کے اندر جتنی اندکار کی شکتیاں ہیں جو ہر کسی جیون میں کام کر رہی ہیں میں اور آپ آج بھی اندکار کی شکتیوں سے آنکھ کھلنے کے بعد سے لے کر آنکھ بند ہونے تک سونے تک میں اور آپ کنٹینیو فائٹ کرتے ہیں شیطان کہیں نہ کہیں نننگ تر ہمارے کانوں کے مادیم سے ہماری آنکھوں کے مادیم سے ہمارے بچھاروں کو اتپن کرتا اور ہمارے دماغ میں بیٹھ کر ہمیں اپنے حساب سے چلانے کی کوشش کرتا ہے اور کہیں تک نشی طور پہ ہم چلتے بھی ہیں میں تو اسی لئے ہوں خداوند مجھ سے اور آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں اور آپ پرمیشور کے بچھن کو پڑھیں اس کو سمجھیں اس میں اتر جائیں اور اپنے آپ کو آتمک ہتھیاروں سے لیز کریں جس سے کہ میں اور آپ تمام ان سنسارک برائیوں سے تمام ان سنسارک باپوں سے تمام ان سنسارک بچاردھاروں سے تمام ان سنسارک گناہوں سے دور رہ سکیں جب تک میں اور آپ پرمیشور کے پریم میں آگے نہیں بڑھیں گے جب تک میں اور آپ پرمیشور کے بچھن میں آگے نہیں بڑھیں گے تب تک میں اور آپ נشی طور پہ اپنے آپ سے اپنی بدھی سے اپنے گیاں سے میں اور آپ شیطان سے لڑے نہیں سکتے ہیں خداوندی ہے جو مجھے اور آپ کو گوبت اور طاقت دیتا ہے کسی کو فاؤلو کرنے کے لیے کیا کرنا بڑھتا ہے مجھے شاروخ خان بہت پسند تھا ہر چیز شاروخ خان کو میں بڑی کینلی observe کرتا بہت ہوں پتہ کیا اس کی ڈیٹو پڑتا ہے کب پیدا ہوا کم مرا مرا تو نہیں ہے جو بھی جس کو بھی ہم فالو کرتے ہیں کب پیدا ہوئے کم مرے کیا کیا اچھا کام کیا کیا برا کام کیا کیسے کیا جو ہے ہم اس کے بارے میں جانکاری رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ جانکاری صرف ہمیں سٹڈی سے ہی پرابت ہو سکتی ہے یہ شمسی کو میں اور آپ تب تک نہیں پہن سکتے جب تک میں اور آپ یہ شمسی کو اچھے روپ سے جان لنے جب تک میں اور آپ یہ شمسی کے وچاروں میں نہ گھو جائیں ہم اس کے تب ہو جاتے ہیں کسی کے بھی جو ہمارے وچار جو ہیں میچ کرنے لگتے ہیں جیسا میں سوچ رہا ہوں ویسا وہ سوچ رہا ہے جیسا وہ سوچ رہا ہے ویسا میں سوچ رہا ہوں اور جب ہماری وچار ایک سمان ہوتے جاتے ہیں تو اوٹومیٹکلی کہیں نہ کہیں ہم ایک دوسرے کو فالو گرتے جاتے ہیں جیسے یہ شمسی نے اپنے لئے کہا یہ شمسی نے کہا پتا مجھ میں ہے اور میں پتا میں ہوں یہ شمسی نے اپنے پتا کو گرہن کر رکھا ہے اس لئے جب جب شیطان یہ شمسی کے سامنے آیا جب جب شیطان نے یہ شمسی کی پرکشائیں لینے کی کوئش کری تب تب شیطان ہارا ہے وہ ہارا کیوں کہ اس کا پتا اس میں تھا اس نے اپنے آپ کو آتمک ہتیاروں سے لیس کر رکھا تھا اور اس کا سب سے بڑا آتمک ہتیار کیا تھا یہ شمسی کے سب سے دادہ آتمک ہتیار تھا وچن کی نولیج یہ شمسی کے جو پرکشائیں ہوئیں متی چار ابھی لینڈیز کی دن آئی ہیں ہم لوگ ان پر کوپ سارا مرن کریں گے تو ان پرکشائوں میں تینوں پرکشائوں میں یہ شمسی نے دائیں بائیں کی بات نہیں کری یہ شمسی اگر بینا وچن کی ابھی اسے ڈانٹ کے بھاگا دیتے تھے تو بھاگ جاتا ہو مہی دو لیکن یہ شمسی نے تینوں ہی پرکشائوں میں کس کا سارا لیا وچن کا سارا لیا جبکہ وہ خود خدا ہے اس کے بعد ہی وہ کس کو کوٹ کر رہا ہے وچن کو کوٹ کر رہا ہے بائیبل کو کوٹ کر رہا ہے مہی دو ایک چیز اور بھی ہے نشی طور بجان لینا شیطان بھی اسی وچن کا استعمال کرتا ہے مجھ اور آپ کو کمزور کرنے کے لیے جو اس وچن کو کم جانے گا وہ شیطان کے چنگولوں میں بھز جائے گا جو یہاں تک کی یہ شمسی سے جو شیطان نے باتیں کری وہ بھی کس کے مادیم سے کری اس نے ابھی کوئی دائیں آئی کہ کوئی بات نہیں کری اس نے ابھی سیدھے سیدھے وچن سے ہی باتیں کری اور میں تو آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں آنے بھگتہ میں پڑھ کے اس وچن کو توڑ مروڑ کے ٹویسٹ کر کے کچھ اور کچھ اور کچھ اور کر کے مجھ اور آپ کو ریال پرمیشور کے پرکاشن سے دور لے کر جاتے ہیں نشی طور پر پر پرمیشور چاہتا ہے کہ میں اور آپ اس کے ایکوریٹ پرکاشن میں آگے بڑھیں اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ یش مسی کو جانے سب سے پہلے یش مسی کی پیدائش سے لے کر یش مسی کے سورگہ روحن کے بعد تک میں اور آپ سب کو جان لیں اور اس کے ساتھ آوشق یہ ہے کہ یش مسی نے آنے کے بعد کی کیا کیا کہہ رکھا ہے اس کو جانے تب میں اور آپ اسے پرپر فالو کرنے پائیں گے ورنہ نشی طور پر میں اور آپ کبھی یش مسی کو فالو نہیں کر پائیں گے اور جب تک میں اور آپ یش مسی کو فالو نہیں کریں گے تب تک میں اور آپ کبھی 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 اس ان انتقال کے جیون کے عوائز ہو ہی نہیں سکتے ایک ہی مار گیا ہے جو یش مسیح کو جان لے گا جو یش مسیح کو سمجھ لے گا وہ یہ بھی سمجھ جائے گا کہ یش مسیح نے کون کون سے کاموں کو کرنے کے لیے منع کیا ہے یش مسیح نے کون کون سی چیزیں ہمارے لئے prohibited گئے ہیں restricted گئے ہیں جس دن میں اور آپ اس بات کو گہرائی سے سمجھ جائیں گے اس دن نشی طور پر ایک ایک کر کے سارے گناہ ایک ایک کر کے ساری کمیاں ایک ایک کر کے ساری گھٹیاں ہمارے جیون میں اپنے آپ چلی جائیں گے میرا خود کا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں انیس سو نینیانوے میں اسے ایک کنونیشن میں گیا اس نے میرا جیون بدل دیا بہت سے کہتے ہیں میں ایک بات چارج کیا وہاں میرا جیون بدل گیا ایک ایسی وہ آیا تھا میرا کو کوئی حسان اپنے گئے کیونکہ میں نے اسے بہت سارے لوگ کو دیکھا ہے جو کنونیشن میں جا کر جب آجیسا پوچھتے ہیں آپ میں سے کتنے ہیں جو نیا جیون پانا چاہتے ہیں نئی زندگی پانا چاہتے ہیں کتنے ہیں جو توبہ کرنا چاہتے ہیں وہ بہت سارے لوگ بڑا رو رو کے بڑی توبائیں کرتے ہیں اس کے بعد ہاں نیا جیون پرابت ہو گیا اس کے بعد جیسی اس پنڈال سے جیسی اچڑ سے نکلتے ہیں ایسی ایک آدھین اثر بنا رہتا ہے اس کے بعد دی میں دی میں سب اثر گائب ہوتا جاتا ہے میں تو ٹرانسفورمیشن کی پکریہ میرے ساب سے منوشیہ سڈن نہیں کر سکتا مجھو اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر ورک آؤٹ کرنا پڑے گا سب سے پہلے اپنے جیون کی کمیوں کو مجھو اور آپ کو بھائی بل کے انسار ایک پیج پر لکھنا ہوگا پھر دھی میں دھی میں ایک ایک کمی پر ہمیں کام کرنا ہوگا پھر ہمیں اس کی پیکٹس کرنی ہوگی کہ اب میں یہ والی کمی جو ہے یہ لچپن کی کمی میرے اندر سے چلی گئی یہ پیکٹس پن کی کمی چلی گئی یہ ڈھا کرنے کی چلی گئی یہ جھگڑا رٹے کی چلی گئی اہنکار کرنے کی چلی گئی گھرنہ کرنے کی چلی گئی جلن رکھنے کی چلی گئی دوسرے کو دھوکہ دینے کی چلی گئی دھی میں دھی میں دھی میں میں اور آپ مسیح ہمیں آگے بڑھ سکتے ہیں کیونکہ میرے کو اور آپ کو بہت آوشک ہے کہ میں اور آپ یشو مسیح کو گرہن کریں کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور اپائے ہے ہی نہیں اور یشو مسیح کو گرہن کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو سب سے پہلا کام چکرنا ہوگا جو سندھ پاولوس کہتے ہیں کہ میں اپنی دے کو مانتا اور کھوٹ نہ ہوں تاکہ یہ میرے وش میں رہے بہت پہلے میں نے ایک سٹوری سنائی تھی شاید آپ لوگوں کو یاد ہوں ایک بار جنگل میں ایک چرز تھا اس جنگل میں میں پادریوں پہ ہی کہتا ہوں کیونکہ میں خود بھی پادری ہوں اس جنگل میں ایک روم بنا ہوا تھا جس میں پادری صاحب رہا کرتے تھے پادری صاحب کمارے تھے اچانک سے بہت ساری برسات ہوئی ایک بجے قریب ان کا دروازہ کھٹایا کھٹ 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 پادری صاحب نے جیسی دروازہ کھولا ایک لڑکی بھیگیشی بڑی خوبصورت سامنے کھڑی تھی اس نے کہا کیا میں اندر آکے رات گزار سکتی ہوں یہاں پر بہت جو ہے وہ جنگل ہے بہت پانی برسات ہے پادری صاحب نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں پادری صاحب اندر اس کو لے کر آئے لڑکی بیٹھی ہوئی تھی دوسرے کونے میں پادری صاحب دوسرے کونے میں آگئے جنگل تھا پانی پڑھ رہا تھا تو definitely بات ہے کہ برسات تو برساتوں میں لائٹ تو شہروں کے بھی چلی جاتی ہے تو اندھیرے جنگلوں میں کہاں لائٹ آر یہ لائٹ بھی نہیں تھی بھائی صاحب نے ایک کینڈل جلائی کینڈل لکھی وہ بیٹی کو اپنے بستر پر لٹھایا بیٹا تم یہاں لیٹو پادری صاحبیں کونے میں بیٹھ گئے اور ایسے کر کے محمد تیسی کھیلنے لگے کونگلی سے اب ایسے ملنا تو لڑکی کو نہیں دائی نہ پادری صاحب کو نہیں دائی صبح جو ہے لڑکی نے پادری صاحب کو جاتے جاتے پوچھا بھائی صاحب ایک بات پوچھوں بھائی صاحب نے کہاں بتاؤ کیا ہو گیا بھائی صاحب میں رات بھر سے دیکھ رہی ہوں کہ آپ اس محمد تیسی جو ہیں رات بھر سے کھیل لائیں آپ کو جلن نہیں ہو رہی دیکھو آپ کے ہاتھ میں دیکھو کچھ کچھ چھالے بھی پڑ گئے بھائی صاحب نے ان سے کہاں دیکھو میں ابھی ایک منوشی ہوں میں ابھی ایک پروش ہوں حالات کہیں بھی گڑھ بڑھو سکتے میں جب جب میرے من کے اندر برے وچھار اتھپن ہونے کی چانسس ہوتے تھے تب تک میں اپنے آپ کو اس کینڈل سے یاد دلا دیتا تھا کہ نرک کی آگ جو ہے وہ اس آگ سے بہت زیادہ ہے جب میں اس آگ کو نہیں جھیل پا رہا ہوں تو اگر میں نے گناہ کیا تو نرک کی آگ کو میں کیسے جھیلوں گا میں تو نشید طور پر اسی طرح سندھ پولوس کہتے ہیں کہ میں اپنی دہ کو مانتوار کھوٹتا ہوں تاکہ یہ میرے وش میں رہے سندھ پولوس کہتے ہیں نرنتر پرمیشور کی اوڑ سے مجھے ایک کانٹا چوبایا جاتا ہے کہ میں گناہ نہ کروں میں تو پرمیشور کا یہ وچھن وہی کانٹا ہے جتنا میں اور آپ اسے پڑھیں گے جتنا میں اور آپ اس کے اندر گھزیں گے اتنا میں اور آپ اس بات کو یاد رکھیں گے کہ ہر ایک منوشے کا نیائے ہوگا ہے اور اس نیائے کو کرنے کے لیے اس نیائے میں پرویش کرنے کے لیے سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اپنی شارعرک ابھیلاشاؤں پر کابو پانا ہوگا کیونکہ یہ شریب ہی ہے خدا ہی کلام میں لکھا ہے یاکوب کی پتری اس کا پہلا دیا ہے اور اس کی اس کی چودھویں پندری میں آیت میں لکھا ہے وہ لکھا ہے کہ منوشے یہ نہ کہیں کہ پرمیشور پرکشاؤں خود لیتا ہے کیونکہ نہ تو پرمیشور کی پرکشا کسی بات سے ہو سکتی اور نہ ہی خود پرمیشور کسی کے پرکشا لیتا ورن منوشے خود ابھیلہ اپنی ہی ابھیلاشاؤں میں پڑھتا اور اپنی ابھیلاشاؤں میں پڑھ کر پاپ کرتا ہے مہیدو ہم اپنی ابھیلاشاؤں میں پڑھ کر پاپ کرتے ہیں شیطان جب تک ہماری ابھیلاشاؤں ہمارے کنٹرول میں جب تک ہمارا شریر ہمارے کنٹرول میں ہے جب تک ہمارے وچھار ہمارے کنٹرول میں ہے جب تک ہمارے وچھاروں میں ہمارے زندگی میں پرمیشور کا وچن ہے تب تک ہمارے پاؤں کسی غلط کام کے لئے بڑھ ہی نہیں سکتے تب تک ہماری آنکھیں کسی غلط چیز کو دیکھ ہی نہیں سکتے لیکن ہم خود جب ابھیلاشاؤں کے غلام ہوتے ہیں ہم خود جب اپنے شہی کے غلام ہوتے ہیں تو دیفنیٹلی خدا یہ غلام میں لکھا ہے ہم خود ابھیلاشاؤں میں پڑھتے اور گناہ کرتے اور آگے لکھا ہے گناہ کی مزدوری مرتی ہوئے یہ تو خداون چاہتا ہے ایک سب سے پہلے جبکہ ہم لینڈیز میں بھی پروش کرنے والے ہیں اسی مہینے سے لینڈیز بھی شروع ہوں گے ہم سب اپنی شارعرک ابھیلاشاؤں کو مارنے کا پیاس کریں ہم سب اپنے شہی کو اپنے وش میں کرنے کا پیاس کریں اور مسیح یشو کو مہین اور آپ پہننے کی کوشش کریں مسیح یشو ہی ہے جس دن میں اور آپ اسے پہن لیں گے اس کے بعد پھر مجھ اور آپ کو کچھ بھی کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے اپنے آپ میرا اور آپ کے لئے انند کال کے جیون کے مار کھل جائیں گے میدو اسی لئے اپنی کمیوں کو جھانچیں اپنی کمیوں کو پرکیں اور نرنتر دے بائی دے مسیح میں نئی ہوتے جائیں اسی لئے خدا یہ کلام میں لکھا ہے بلاب گیت میں کہ ہم مٹنگائی پرمشور کی مہان کرونا کا فل ہے کیونکہ اس کی کرونا پرتبھور ہمارے جیون کے لئے نئی ہوتی جاتی ہے ہر روج ہم گناہ کرتے رات کو سوتے ہیں پھر بھی اس کی کرونا ہمارے جیونوں پہ ہوتی ہے اور ہم اگلے دن کا پرکاش دیکھ پاتے ہیں کیونکہ پرکاش اگر ہم نہیں دیکھ پائیں گے تو نشی طور پہ ہم توبہ کے افسر بھی کھو دیں گے خدا یہ کلام میں لکھا ہے صرف جیوتوں کو توبہ کرنے کا دکھا رہے ہیں ہم جب تک زندہ ہیں ہم صرف تب ہی تک توبہ کر سکتے ہیں اور خداون ہمیں بار بار توبہ کے افسر دیتا ہے برمشور ہمیں پرت دن اپنے تمام ان گناہوں سے آزاد اپنے آپ کو کرانے کے افسر دیتا ہے ہمارے اوپر ہے کہ ہم پورے دن کو کیسے یوز کرتے ہیں ہم اپنے زندگی کو اور اپنے سمیں کو سنساری کا بیلاشاؤں میں پڑھ کر اندکار کے آنند میں پڑھ کر اور تمام شارک بری عادتوں میں پڑھ کر اگر میں اور آپ اپنے سمیں برباد کر رہے ہیں تو نشیط اور بچان لینا خدای کلام میں لکھا ہے افسر کو بہمول لے جانو رات بہت بید گئی اب تو دن نکلنے کی باری ہے مہی دو اندکار جانے والا ہے اب تو مسیح ایشو کے آنے کی باری ہے مجھو اور آپ کو مسیح ایشو کے آنے کی باٹ جونی ہے اور مسیح ایشو کے آنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنے کی آوشکتہ ہے رات میں اپنے سر ہو جھکائیں اور دعا مانیں آسمانہ زمین کی خالق مالک مارشنوالے پرویو پرمیشور بافر سے خداون وہ آپ کے چلنوں میں آتے ہیں ربو ہم اپنی کمیوں کو اس انسار کے تمام منوشوں سے بہتر جانتے ہیں پرویشور ہو سکتا ہے کہ ہماری ماں ہمارا بھائی ہماری بہن ہمارے دوست پیدا پرویشور ہماری خود کی پتنی اور پتی پیدا ہماری کمیوں کو نہ جانتے ہیں لیکن جب جب خداون ہم نے من میں وچن میں کرم میں شہی میں اپراد کیا ہے پیدا تمام ان اپرادوں کے لیے ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں اور آپ سے پراثنہ کرتے ہیں خداون کے اپنے اور اسی کے معرفت اپنے جیون کو جینے والے ہو اس پوری منڈلی کے ساتھ رہے خداون ہر ایک زندگی کے ساتھ رہے سب پر آپ کا نگرے بنا رہے گا براتن ایشو ناصری کے نام سے ہاں 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 مارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرے نام پاک مانا جائے تیری بات شہتہ ہوئے تمہاری جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو میں روچ ہی روٹی آج بخشتے جسے اپنے کسوالوں کو ماف کرتے ہیں تمہارے کسوالوں کو ماف کرتے ہیں اجمائش میں نے پڑھنا دے ہیں بلکہ برائی سے بچا چونکہ باشاہت قدرت اور زلال ہمیشہ تے رہے ہیں مارے خداون پر بش مسیح کا نگرے پتا پر میشو کا پریم پویترات مکی سہبہ کے ترسنگتی بشیش طور پر اس منڈلی کے ساتھ اور اس انسار کے سمستر شواشیوں کے ساتھ نرنتر بنی رہے ہیں جائے مسیح کی پربو آپ سب کے ساتھ رہے خداون کا نگرے آپ سب پر بنا رہے ہیں پربو میں بنی رہے ہیں آشیشی ترہیں آنندی ترہیں اور نرنتر خداون کی مہمہ کے باستے استعمال ہوتے رہے ہیں رات کو گیارے بجے ہم لوگ پراتھناوں کے لئے ملیں گے مہربانی سے آدھ رکھیں رات کو گیارے بجے آج سے ہم لوگ رات کو گیارے بجے اپنے نائٹ پریئر کو کنٹینیو کر رہے ہیں تو رات کو گیارے بجے پھر سے ہم لوگ ملیں گے بھائی وکی سنگھ خداون کا نگرے آپ پر آپ کی پروار پر بنا رہے ہیں